بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں چودری محمد اکبر ایڈوکیٹ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ریونیو ریکارڈ کے حوالے سے ہے کہ اگر ریونیو ریکارڈ میں کوئی ایسا تنازہ سامنے آ جاتا ہے کہ جو فراڈ کا نتیجہ ہوتا ہے جنجس میں وہ فراڈ ہوا ہو تو یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت دیوانی جو ہے وہ حل کر سکتی ہے ریونیو کورٹس کو فراڈ کے حوالے سے کسی ڈاکومنٹ جا کسی دعوی کو کہ ثبوت کے حوالے سے ثابت کرنا جو ہے اس کے اختیارے سماعت میں نہیں ہے اس معاملے میں میرے پاس جو آثارٹی ہے وہ ہے بیس سو بیس پی ایل ڈی چار سو اٹھتر لاہور بیس سو بیس پی ایل ڈی چار سو اٹھتر لاہور جس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ ریونیو ریکارڈ میں اگر کوئی ایسا تنازہ سامنے آ جاتا ہے جو کسی فراڈ کا نتیجہ ہو تو یہ معاملہ ریونیو اگرالت حل نہ کر سکتی ہے نہ ہی ریونیو کورٹس کے پاس اس کے حل کرنے کے اختیارات موجود ہیں بلکہ ایسے معاملہ عدالت دوانی کے اختیارے سماعت میں ہیں چونکہ شادہ طلب میٹر ہوتے ہیں اور ایسے میٹر جو ہیں وہ عدالت دوانی میں ہی دائر کیا جا سکتے ہیں اور وہی ثابت وہی پہ ثابت ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ فراڈ کا نتیجہ تھا کہ نہیں تھا یعنی ریونیو کورٹس کا اگر کوئی فیصلہ فراڈ کی بنیاد پہ آتا ہے تو وہ جو ہے وہ کینسل تصور ہو گیا چونکہ ریونیو کورٹس کے پاس فراڈ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی اختیارات بغیرہ نہیں ہیں دوستو پھر میں ریپیٹ کرتا چلوں کہ پی ایل ڈی بیس سو بیس صفحہ نمبر چار سو اٹھتر لاہور یہ سائی ٹیشن ہے جس میں ریونیو رکارڈ کے حوالے سے اگر کوئی دعوی فراڈ کی انتیجہ میں ہوتا ہے تو اس کو اس فراڈ کو ثابت کرنا جو ہے وہ ریونیو عدالتوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام سیول عدالت کا ہے دیوانی عدالت کا ہے جس کے پاس اس دعوی کو حل کرنے کے اختیارات ہوتی ہیں آج کا یہ ٹاپک بہت مقصر تھا تو میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل اکبر قانوندان کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو نیکسٹ ویڈیو کے اپلوڈ تک اللہ حافظ سیو نیکسٹ ٹائم